اسلام علیکم کرنے کا کوئی اصول ہوتا ہے اگر وہ کام اصول کے مطابق کیا جائے تو بہتر نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو دعا کا بھی یہی حال ہے ہر شخص ہر وقت کسی بھی موقع پر دعا مانگ سکتا ہے اسے یہ پورا افتیار حاصل ہے کہ جب بھی موقع ملے وہ دعا مانگنے میں دیر نہ کریں لیکن دعا مانگنے کے ساتھ ہمیں کچھ باتیں جن کا خیار رکھنا چاہیے دعا مانگتے ہوئے بابزو رہیں قبلہ رخ بیٹھ کر دعا کی جائے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو تو ہمیں حلال روزی کا انتظام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہوئے ہمیں شرک سے پاک ہونا چاہیے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پر جکین رکھتے ہیں اور دعا جب کرتے ہیں لیکن دل میں بس حسابی رکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یا پھر ہماری یہ جو عرض ہے یہ کوئی اور دنیاوی طاقت بھی پوری کر سکتی ہے تو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں اور اس کی قبولیت کا یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگیں اگر آپ کو رونا نہیں بھی آتا پھر بھی آپ پوری آجزی کے ساتھ دعا مانگیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں جیسا کہ دعا مانگنے والے کے دونوں ہاتھ بوجل ہو جاتے ہیں سینہ کھل جاتا ہے دل میں خوشی بڑھ جاتی ہے اور آنکھوں سے انسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل میں سچی دعا کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور ندامت ہوتی ہے اپنی گناہوں کے بارے میں اسے سچی ندامت ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساسات اپنے بہن بائیوں رشتے داروں عزیز کارب اساسا کرام اور تمام مسلمانوں جو حاضر ہیں گیر حاضر ہیں سب کے لئے دعا کریں تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کریں اور وہ لوگ جو اس دنیا سے جار چکے ہیں ان کے لئے آخرت میں آسانی پیدا کریں اور ان کے درجال بلند کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں اور منافقوں سے بچائے اور ظالم لوگوں کو جو دوسروں کا حق مارتے ہیں دوسروں کی تضلیل کرتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ